نمسکار دوستو دوستو آج اس شخص کو یاد کر لیں جس شخص نے ایک بات کہی تھی جو ذہن میں اب تک گونجتی ہے کہ کبیرہ من نرمل بھائی جیسے گنگا نیر کبیرہ من نرمل بھائی جیسے گنگا نیر پیچھے پیچھے ہری فیرے کہت کبیر کبیر کتنے اونچیں اٹھ گئی تھے کبیر ان کی جہنتی کے دن ہیں ان کو یاد کر لینا بڑا پراسنگک ہے کیونکہ ایسے ویکتیوں کا جب بھی آپ پنر پاٹھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نئے سندر باپ کو مل جاتے ہیں دیکھیں ان کے بارے میں کبیر کے بارے میں ایک بات بشیش تھی اب ان کا جنم کان ہوا وہ جلائے نیرو نیمہ کی باتیں اور ان پورے پرکرنوں کو اگر نہ بھی دورایا جائے وہ بنارس کی گنگا کی سیڑھیاں ان سارے پرکرنوں کو اگر ہم دورانے سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے بھی چلیں اور مکھے جو باتیں ہیں ان پر دھیان دے لیں تو ایک ہمارا لیے شاید انتر من سے لاب دائک لاب پردسد ہو سکتا ہے پتروں ایک بات وشیش تھی کبیر میں جو ان کو عام ویقتیوں سے الگ کرتی ہے لگ بگ پانچ سو سال پہلے کی بات ہو گئی پانچ صدیان بیٹھ چکی ہیں کبیر کے کال کو اور آپ اس بات پہ حیران ہونا چاہیے آپ کو کہ اب بھی کبیر پہلے سے بھی زیادہ پراسنگک ہیں زیادہ ریلیونٹ ہیں بہت وشیشتہ تھی کبیر عام آدمی تھے اور اسادھارن بھی تھے ہم نے کبیر کو سب سے نیچے پائے دان پہ کھڑے بھی دیکھا اور شکر پر بیٹھے ہوئے دنیا بھر کو ایک عمر اور ساروکالک سندیش دینے ویالے سندھ کے روپ میں بھی دیکھا ہے ہم دونوں روپوں میں جانتے ہیں اور کبیر اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے تب وہ اتنا کچھ ہمیں دے پائے کبیر کا اکثر ان کی رچناؤں کا جو سار ہے اس میں ایک بات بڑی اچھی انہوں نے ایک بات میں کہی ہے کیا فرق ہے وہ جو ہے وہ تو ایک بڑا جلاہ ہے میں چھوٹا جلاہ ہوں فرق اتنا ہی ہے اگر میں تانہ بانہ بننے میں زندگی اگر میں بتاتا ہوں اور وہ بھی تانہ بانہ بننے میں زندگی بتاتا ہے تو ہمارا کرم تو ایک ہے اور سب سے بڑی بھی شیشتہ یہ تھی ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب کبھی وہ اپنی کھڑی پر جلاہے کے روپ میں کچھ بھی بننا آرم کرتے تھے اور اس وقت بھی بنتے وقت بھی ان کے موہ سے رام کی دھونی یا رام کی دھون یا اس سمند میں جڑا ہوا کوئی گیت وہ نکلنے لگتا تھا اور انہوں نے لگتا تھا کہ جیسے رام نے دنیا رچائی ہے ویسے میں بھی تو یہ رچا رہا ہوں میں بھی اسی ڈھنگ کا ایک نرمان کر رہا ہوں میرا ستر ضرور چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن کرم جو ہے بلکل ویسا کا ویسا ہے اور کبیر اسادھارن ہوتے ہوئے بھی سادھارن تھے اور سادھارن ہوتے ہوئے بھی اسادھارن تھے یہ ان کی سب سے بڑی بھی شیستہ ہے میترو سہج بھاو سے آپ دیکھئے کہ کبیر کی بہت زیادہ شکشہ دیکشہ کسی گرو کل میں یا کسی گرو کے چرنوں میں بیٹھ کر نہیں ہوئی یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے سوامی رامانند کو اپنا گرو مان لیا تھا لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ اگر نرہکار بھکتی کی اور گئے نرہکار یا نرگن بھکتی کی اور بھی گئے تو اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ سوامی رامانند کے بارے میں ان کے من میں کسی پرکار کی گلانی کا احساس ہوا یا شردھا میں کوئی کمی آئی گرو کے پرتی شردھا تو وہی کی وہی رہی گرو گوبن دو کڑے کاکے لگو پائے بلیہاری گرو آپ نے جن گوبن دیو ملائے تو یہ گرو کی مہتہ جتنی کبیر نے گائی ہے وہ عدبت ہے اور مترو جو کیتیوں دھر دینی چدریہ اور آج ستھی یہ ہے کہ جیون میں کوئی بھی ہمارے جیون میں شوک کی گھڑی بھی ہو تب بھی ہمیں کبیر یاد آتے ہیں جب کچھ تیاک کی گھڑی ہو تب بھی کبیر یاد آتے ہیں اور جب کوئی دھرم پرائن ہونے کی گھڑی ہو تب بھی کبیر یاد آتے ہیں اور قداشت یہی کارن ہے کہ کبیر کی وانی کے وانی کو بقائدہ شریف گرو گرند صاحب میں بھی بڑے سممان کے ساتھ اس لیے شامل کیا گیا کہ ان کے بینا کوئی بھی رچنا کوئی بھی سرجن کی کوئی بھی گتیوی تھی وہ ادھوری ہے اور کبیر کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے شکریہ